جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوزکریہ سے ہوں گے دیکھیں نیوز کے اندر آپ نے بھی ایک واقعہ جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ جس میں ڈار صاحب جو ہے وہ جب امریکہ پہنچے ہیں تو ائرپورٹ پر جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں اس پر پھر بات کرتے ہیں اب دیکھیں یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یہ واقعہ جو ائرپورٹ پر ہوا ہے یہ کچھ پہلی بار نہیں ہوا یہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایک مخصوص گروہ ہے جو اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے پایا جا رہا ہے اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا یہ جس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیراعظم تھے اور وہ جنرل اسمبلی کے خطاب کے لیے امریکہ گئے تھے تو وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ ڈار صاحب پر تنقید نہ کریں آپ نیا صاحب پر تنقید نہ کریں آپ عمران خان صاحب پر تنقید نہ کریں آپ نے جس پر تنقید کرنی ہے آپ ضرور کیجئے لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ آپ اپنے گندے کپڑے جو ہیں وہ اپنے گھر میں دوئیے اگر آپ اپنے گندے کپڑے جو ہیں وہ گلی میں بیٹھ کر دھونا شروع کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو برا سمجھیں گے آپ اگر اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ برینم ملک سر انجام دیں گے یقیناً سب لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن یہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے اور خاص طور پر جب اس قسم کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آتی ہے تو ہم لوگ اس کو بڑے چسکے کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کمنٹ بازی کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرنے کی جو ہے وہ بہت کم لوگوں کی کوشش مجھے نظر آئی ہے ہمیں اس بات کو روکنا ہوگا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھئے جو لوگ تو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے ان کے اس قسم کی ویڈیو یا اس قسم کے واقعات کے جو اثرات ہیں وہ مختلف ہیں اور ہم جیسے لوگ جو بیرونے ملک رہتے ہیں ان اس قسم کے جو واقعات ہیں ہمیں ان کو فیس کرنا بڑتا ہے آپ دوست احباب یا جو اس قسم کے لوگ اس قسم کی حرکتیں فرما رہے ہیں تو تو شاید اس چیز کا شائبہ بھی نہیں ہے کہ اس کے کتنے دور رس نتائج برامت ہو سکتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں میں ذاتی طور پر آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ یکے میں رہتے ہوئے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں مختلف قسم کے معاملات اکثر پورٹیکلی بھی چلتے رہتے ہیں اس قسم کے جو ہے وہ ایڈوینچر تو ہم بچپن سے ہی دیکھتے آئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کا رہنے والا جو گورا ہے وہ سرجی سوال تو ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہوا آپ کے ملک میں یہ کیا ہوا اس کے بیچے کیا وجہ تھی یہ آپ یوں سمجھئے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بیرونے ملک رہنے والا ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کا سفیر ہوتا ہے اس بات کو میں بھی نہیں مانتا تھا میں بھی کہتا تھا پتہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن جب پندرہ سولہ سال جو ہے وہ میں نے بیرونے ملک گزارے ہیں تو پھر جا کے اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ بات درست ہے اپنے ملک کا امیج جو ہے وہ ہم نے خود ہی خراب کرنا ہے اور خود ہی اسے درست کرنا ہے ایک طرف ہم اگر اس چیز کا دعویٰ کریں کہ جی بیرونے ملک جو ہے وہ سبز پاسپورٹ کی جو ہے وہ جی عزت نہیں ہے اور اسی عزت کو جو ہے وہ ہم خود ہی پامال کرتے ہوئے نظر آئیں تو پھر ہمیں اس چیز کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس وقت ہم مختلف قسم کے ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہ گرین پاسپورٹ دیکھنے کے ساتھ ہی کہتے ہیں جی کہ آپ ذرا دوسری لائن میں ہو جائیں اس چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا رہا ہے تو یہ ساری آج کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو ایک برائی جو ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ فیمس ہونے کے لیے اور اس قسم کی حرکت کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آقاؤں کو اس ویڈیو کا کلپ بھیجتے ہیں کہ لاؤ سر ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے یہ پیڑ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ جنونی بھی ہو سکتے ہیں تو پیڑ ہو یا جنونی ہو دونوں صورتوں میں جو ہے اس کا ملک کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اگر یہ صورتحال اسی طرح سے جاری رہی اور اہم اپنے گندے کپڑے جو ہیں وہ اگر بیرونے ملک جا کے دونے کی کوشش کریں گے جو کہ دھو رہے ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان پورے ملک کو تو ضرور ہوگا لیکن اسے سب سے زیادہ نقصان اور میں اس کمیونٹی کو پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو بیرونے ملک رہ رہی ہے ہمارے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ پر جواب دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا بہت ساری لوگ جو ہے وہ پھر ہمیں اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس قسم کے نعرے ہم ائرپورٹ پر کسی شخص کو دیکھ کر ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو بارہ آج کی ویڈیو میں صرف میں یہ اتنی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے آپ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن اس ملک کی خاطر یا ہم میرے جیسے جو کروڑوں لوگ جو ہے کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ بیرونے ملک رہتے ہیں ان کی عزت کئی کچھ خیال کیجئے اور اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کرنے سے پرہیز کیجئے اور اگر کوئی بندہ آپ کو اس قسم کی سپورٹ مت کریں خواہ وہ کسی بھی نیت سے یہ کام کر رہا ہے اس کو روکیں اور وہ روکنا آپ کا فرض ہے اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر وہ تو اس قسم کی گالی گلوچ اور اس قسم کی آوازیں لگانے کے بعد اپنا جو بھی اس نے رزق حلال اور رزق حرام کمانا ہے کسی سے وہ تو کما کے سائٹ پہ ہو جائے گا لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ مجھے اور آپ جیسے وہ تمام لوگ جو بیرونے ملک رہتے ہیں یا بیرونے ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ایون کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی اور وہ ہماری نسلیں ادا کریں گی تو گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھئے دارسہ وہاں کیا لینے گئے ہیں یار دیکھئے اگر وہ صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہیں نہیں ہیں جو کچھ بھی ہے اسی کوٹ نے سزا دی اسی کوٹ نے ان کو بری کیا تو پھر جا کے کوٹ کے سامنے اس قسم کی حرکتیں کریں کسی کا جا کے کالر پکڑیں اگر آپ نے اتنی جورت ہے تو بجائے اس کے کیا پیر پورٹ پر اس قسم کی حرکتیں کریں اور ملک کا نام بدنام کرنے میں آپ پیش پیش ہوں اگر آپ میں ہمت ہے تو وہاں سے واپس پاکستان تشریف لائیے یہاں پر آئیے سپریمز کورٹ کے سامنے یا اس کورٹ کے سامنے احتجائیتوں درہ کر کے دکھائیے پھر دیکھتے ہیں کہ عزمہ کے جو ہے وہ شان میں جب آپ گستاخی فرمائیں گے تو کس طرح سے وقار بلند ہوتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس ملک کی عزت کے ساتھ مت کے لیے جب ایک شخص جو ہے وہ بیرون ملک جاتا ہے چاہے وہ کسی سرکاری دورے پر ہو نیجی دورے پر ہو یا جیسے بھی جاتے ہیں ہم لوگ جس وقت کسی غیر ملکی ائرپورٹ پر اترتے ہیں نا تو وہاں پر ہم لوگ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں تو اگر ہمارے لوگ ہی جو ہے وہ ہمارے ہی سامنے وہاں پر اس قسم کی جو ہے وہ بکوہاسیات کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھئے کہ نہ صرف کہ وہ شخص اب میں یہ تھوڑا سا نا کافی اس حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ یار آپ جب کسی بندے کو ارپورٹ پر اترتے ساتھ ہی اس کو میٹلی ٹورچر کریں گے تو یار وہ جھوٹا سچا جیسا بھی ہے وہ آئی ایم ایف میں آپ کا مقدمہ کیسے لڑے گا سوچنے والی بات ہے ذرا میں آپ کو بات بتاؤں یہ ایک چھوٹا سا چینل ہے میرا اس کے اوپر میں سٹاک مارکٹ اور ادھر ادھر کی جو بھی چھوٹی موٹی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں کسی دن جب کوئی چھوٹا موٹا سا نا خوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس دن ویڈیو نہیں بنتی سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات معاملات ہیں اس کو کس طرح سے میں نے پائل اپ کرنا ہے کس طرح سے میں نے بات کرنی ہے الفاظ ہی نہیں جڑتے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رابطہ منکتہ ہو جاتا ہے تو یار ایک بندہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے چلے میں وقتی طور پر یہ سمجھ لیتا ہوں کہ یار وہ گلٹی ہے جو لوگ آوازیں لگاتے ہیں چلو میں مال لیتا ہوں جی وہ دروستی لگاتے ہیں یار اس کو اتنا ٹورچر تو نا نا کریں کہ اگر وہ وہاں پر کوئی ایسی بات کر رہا ہے یہاں فرض کیجئے کہ وہ ڈیل نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کی جو سزا ہے وہ پورے ملک کو ملے گی پھر سب لوگ جو ہے وہ یہ کہتے پائے جائیں گے جی مہنگائی ہو گئی ہے دیگر معاملات ہو گئے ہیں کوئی بھی بندہ جس وقت بیرون ملک جائے اس کو آپ عزت دیا کریں احترام دیا کریں اگر آپ اس کی عزت کریں گے تو دیکھو دیکھی یار وہ گورے ہماری بھی عزت کریں گے جب آپ وہاں پر اس قسم کی بقواسیات کریں گے تو اس کی قیمت آپ تو نہیں ہم جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہی پڑتی ہے گلی محلے سے گزرنے والے جو ہمیں پرانے جاننے والے گورے ہیں وہ تو پھر ہمیں سیدھا سیدھا پوچھ لیتے ہیں اپائی جی کیا ہے پھر ہمارے پاس آگے سے جوٹ بولنے کے علاوہ جواب کوئی نہیں ہوتا پھر ہم وہ معاملات جو آپ ایڈیا پر ڈال دیتے ہیں کسی اور پر ڈال دیتے ہیں تو گزارش یہ ہے دس بزستہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو اس قسم کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں یا ان کو اپیشیڈ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے برائے مہربانی اپنے گندے گپلے جو ہے وہ اپنے گھر میں دوئیے دونے کی عادت ڈالیے اور اگر کوئی شخص اس قسم کی حرکت جو ہے وہ گھر سے باہر کرتا ہے گھر سے باہر سا مطلب یہ ہے ملک سے باہر ملک کے اندر آپ جو مرضی کرے کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں کسی کو جو آپ نے کہنا ہے کہیں کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن برونے ملک اگر آپ اس قسم کی حرکت کریں گے تو میں ایز ایس پاکستانی مجھے اس چیز کی چونکہ قیمت ادا کرنی بڑتی ہے تو مجھے اس کا ضرور افسوس ہوتا ہے اللہ حافظ